السلام علیکم کیا آلہیں دوستو امید ہے تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ فینسی پولٹری میں مین مین کام یہ ہے کہ ہیچنگ آلٹیمیٹلی آپ کو اپنا صلح محنت کتاب ملتا ہے کہ آپ جب ان کا انڈے سے چوزہ نکلواتے ہیں تو وہی سارا پروسیس ہوتا ہے اسی سے آپ نے پروفٹ آرن کرنا ہوتا ہے اگر وہی اگر ہیچنگ سسٹمی کے بارے میں آپ کو معلومات پوری نہیں ہے یا آپ کوئی غلطیاں کر رہے ہیں جس سے آپ کا چوزہ ڈیڈ ان شیل ہو رہا ہے چوزہ انڈے میں مر جاتا ہے یا ایسی کوئی وجہ آرہی ہے انڈے انفرٹائل آرہے ہیں تو وہ سارے کا سارا جو آپ نے اتنی منت کر رہے ہیں اپنے بریڈرز رلے کے پال رہے ہیں اتنے عرصے سے وہ اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے آلٹیمیٹلی تو آپ کو نقصان ہی نقصان ہے تو میں نے سوچا کہ آج کی ایک ویڈیو بناتا ہوں میں نے پورے کوسٹن کٹھے کیے کہ ہیچنگ سے ریلیٹڈ کیا کیا کوسٹن ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے کوسٹنوں کا انشاءاللہ میں آج کی ویڈیو میں آنسر دوں گا پورا سمجھاؤں گا آٹومیٹک فول آٹومیٹک اور جتنی بھی چیزیں کوسٹن ہیں کہ کیوں ہیچوں ہوتے ہیں انفرٹائل ہو جاتے ہیں اور یہ کیوں ڈیڈ ان شیل ہو جاتے ہیں مطلب ایچ انڈ ایوری تنگ آج یہ وجہ کیوں پیش آئی ہے ایک چھوٹا سا میں آپ کو اس کے ساتھ آپ کو ہسی بھی آئے گی میرے ساتھ ایک دوست نام ہے ان کا افزال کام کرتے ہیں آفس میں میرے ساتھ وہ مجھے کہتے ہیں یار تم ہیچنگ کی اوپر ویڈیو بناو لوگوں کو بہت سارے مسائل ہیچنگ میں آتے ہیں میں نے کہا ہیچنگ میں کیا مسئلے آ سکتے ہیں انہوں نے کہا جی میں تم کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ان کا ایک دوست ہے وہ کاریس صاحب ہے مسجد میں کہیں امام ہے تو انہوں نے کہا یار افزال میرے تائیس دن ہو گئی ہیں چوزے انڈر سے نہیں آرے باہر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کینڈلنگ کر کے چکیے ہیں انڈر کے چوزے چکیے ہیں انہوں نے کہا جی وہ کینڈلنگ کیا چیز ہوتی ہے انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا آپ کی اس میں فین لگا ہوا ہے فین شہر آواز واتھرو اچھی ہے سار طرف سرکلیٹ ہو رہی ہے انہوں نے کہا پانی رکھا ہوا ہے اندر پانی جس سے ہومیڈیٹی بنتی ہے وہ کہا جی یہ ہومیڈیٹی کیا چیز ہوتی ہے پانی بھی رکھنا پڑتا ہے مجھے تو کسی نے کہا تھا بس ہم نے تو یہ دیکھا ہے ڈببہ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈبیو بارہ سناؤ لگا ہوتا ہے اور بس انڈے لگاتے ہیں اور وہ میں نے سمجھ رہا ہوں وہ مشین سارا کام کرتی ہے وہ مشین چوزے نکالتی ہے تو یہ ایک ایک نیو فینسیئر کا میں نے آپ کو ایک جس چھوٹا سا جوک سنایا ہے تو ابھی میں آپ کو آج آپ کے ساتھ پورا اپنا ڈیٹیل ہیچنگ سسٹم شیئر کروں گا کیسے میں نے ایکس پورا جو لے کے چلتا ہوں وہ کیسے جلے کے چلتا ہوں سب سے پہلے ٹائپس بھی آ جاتے ہیں دو طرح کا ہوتے ہیں انکوبیٹر ایک ہوتا ہے مینول اور ایک ہوتا ہے آٹومیٹک یہ نیچے آٹومیٹک پڑا ہوا ہے اور یہ میرا مینول انکوبیٹر ہے اچھا مینول میں کیا کرنا ہوتا ہے مینول میں آپ نے ایکس جو روٹیٹ کرنے ہوتے ہیں وہ آج سے کرنے ہوتے ہیں یہ جو ایکس ہیں صرف اتنا سا فرق ہوتا ہے کہ ایکس روٹیشن آپ نے آج سے کرنے ہوتی ہے باقی تیمپریچرز کا آٹو ہوتا ہے وہ آپ نے آٹو سیٹ کرنا ہوتا ہے اور ہیومیڈیٹی بھی جو آپ نے پانی کا برطن خود سے لگانا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ نے صبح بھی اس کو روٹیٹ کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کتنی باری روٹیٹ کریں گے تو وہ سٹیپ با سٹیپ ہر چیز بتاؤں گا آپ کو اور جو میں آٹومیٹک ہوتا ہے نا یہ آٹومیٹک یہ ابھی میں استعمال نہیں کر رہا ہوں میرے پاس کیونکہ اتنی زیادہ ایکس نہیں ہو رہے کہ میں دو دو آن کروں تو میں فیلال وہی چاہیا امینول استعمال کر رہا ہوں آٹومیٹک میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ رولنگ ٹریج لگی ہوتی ہیں رولنگ ٹریج خود بخود روٹیٹ ہوتی ہیں اور ایکس جو ہے نا صبح بھی آپ اس کے اندر ٹائم اٹ ڈوائس لگی ہوتی ہے آپ ٹائم اٹ ڈوائس میں ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں وہ صبح بھی ایکس روٹیٹ ہوں گے شام کو بھی جتنا آپ بتا دیں کہ ہر دو گھنٹوں بعد روٹیٹ کرو ہر تین گھنٹوں بعد میرے ایکس روٹیٹ ہو جائیں تو وہ جو روٹیشن ہوتی ہے نا وہ آٹو ہوتی ہے باقی اس کا بھی ہوئی ہوتا ہے ہیومیڈیٹی سسٹم بھی آپ آٹو کر سکتے ہیں کہ اتنے ٹم ہیومیڈیٹی ہونے کے بعد میرا ہیومیڈی فائر آف ہو جائے اس کے لیے اوپر یہ لگا ہو ہے اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر دیتے ہیں ہیومیڈی فائر کو تو وہ اتنی دیر بعد خود بخود ہیومیڈیٹی فائر کو آف کر دیتا ہے تو یہ تو فرق ہے بیسک سا آٹومیٹک اور مینویل انکو بیٹر کے اندر اچھا اس کے بعد جو آ جاتا ہے نا اس کے بعد آ جاتا ہے آپ اس کے اندر دو سو بیس وولڈ کا بھی سیٹ اپ لگا سکتے ہیں اور بارہ وولڈ کی کٹ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ جن کا تو ہوتا ہے نا چھوٹا انکو بیٹر وہ تو اس میں بارہ وولڈ کا سیٹ اپ لگا دیتے ہیں لیکن آپ میرا جس طرح بہت بڑا انکو بیٹر ہے ہے کہ بارہ بولڈ کا سسٹم ایزا امرجنسی بھی لگا دیتے ہیں امرجنسی کے طور پر مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بجلی چلی جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی ہیٹ رہے کہ ہمارے ایکس جو ہے نا خراب نہ ہو کئی لوگوں کئی جگہ پہ بہت لمبی لمبی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں یہ جو گاڑیوں کے یا موٹسیکل کے بلب ہوتے نا لائٹ والے یہ بلب لگا دیتے ہیں اندر آٹھ دہ سے اور اس کا کنیکشن کر دیتے ہیں بیٹری کے ساتھ تو جب بجلی چلی جائے تو وہ اس کو آن کر دیتے ہیں تو تیمپریچر 32 34 تک مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے نا ایکس خراب نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ 220 وولڈ کی بھی لگا سکتے ہیں کیٹس کے اندر اور 12 وولڈ کی کیٹ بھی لگا سکتے ہیں اچھا سائز مین چیز ہے سائز اب وہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس سیٹ اپ کتنا ہے یہ ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ جتنا چھوٹا انکو بیٹر ہوگا اس کا ریزیلٹ اتنا اچھا ہوگا اس کا جو یہ دیکھیں میرا یہ بھی چھوٹا سا ہیچر ہے یہ میں ایسے ایسا ہیچر یوز کرتا ہوں اب یہ سائز میں چھوٹا ہے جتنا سائز میں چھوٹا انکو بیٹر ہوگا وہ تیمپریچر اتنا مینٹین کرے گا مطلب اس کے ہر کونے کے اندر ایک جیسا تیمپریچر ہوگا جتنا سائز میں انکو بیٹر انکو بیٹر کے مقابلے میں اچھا ہوگا تو یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سائز آپ کے روزانہ کے ایکس کتنے آ رہے ہیں وہ اس حساب سے آپ نے پھر انکو بیٹر کا سائز منتخب کرنا ہوتا ہے اب کیونکہ میرا پاس تعداد برڈز کی بہت زیادہ ہے تو لہٰذا میں جو اینا وہ فریج بارڈی والا رکھا ہوا ہے میں نے بڑا انکو بیٹر تو میں یہ استعمال کر رہا ہوں آپ اگر چاہیں تو یہ انکو بیٹر خود بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو بنا بنایا لے سکتے ہیں نیٹ بھی ٹیٹوریل اویلیبل ہے بہت سارے اس میں ہوتا کیا ہے بس آپ نے ایک باکس تیار کروانا ہوتا ہے جو ائر ٹائٹ ہو اس کے اندر ایک دو آپ نے سراخ اوکسیجن کے لیے رکھنے ہوتے ہیں اور اوپر آپ نے یہ وو بارہ سو ناؤ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت طرح کی میں کنٹرول ہوتے ہیں یہ وو بارہ سو ناؤ اور یہ ایکس ہے جو بھی ہے اس طرح کہ آپ بہت سارے کنٹرول لگا کر اپنی مشین خود بھی تیار کر سکتے ہیں گھر میں اگر آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل قسم مائنڈ قسم کے بندے ہیں اگر آپ کا ٹیکنیکل مائنڈ ہے تو آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں گھر میں اور چاہیں تو بنی بنائی آپ باہر سے بھی بزار سے بھی خرید سکتے ہیں یہ مشین اچھا اب اس میں میں ربطاتا ہوں انڈے رکھنے کا طریقہ انڈے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کئی بھائی تو یہ کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس ایک ہی باری میں انڈے آتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں سارے کے سارے انڈے ایک باری مشین کے اور اٹھا مطلب بائیس دن تک انہوں نے مزید انڈے نہیں لگانے ہوتے وہی انڈے ان کے جو ہے نا چوزہ نکلنے تک وہی انڈے پڑے رہتے ہیں میرا یہ سسٹم نہیں ہوتا کیونکہ میرا سیٹ اپ زیادہ ہے اور مرے پاس ہر ہفتے کے ہفتے یا ہر تین چار دنوں بعد ساٹھ ستر اسی ایکس ہو ہے تو لہٰذا مجھے ایکس لگانے ہوتے ہیں اب یہ میں ڈیڈ لکھ دیتا ہوں اب یہ ڈیڈ لکھی ہوئی ہے اس ڈیڈ کو میں نے انڈے لگائے ہیں اور یہ نیچے والی ڈیڈ لکھی ہوئی ہے کہ اس ڈیڈ کو میں نے انڈے ہیچر میں شفٹ کر دینے ہیں مطلب ان کے یہاں پر اٹھارہ دن پوری ہو جائیں گے تو میں انہیں ہیچر میں شفٹ کر دوں گا تو یہ لگانے کا طریقہ ہوتا ہے انڈے کا کہ اگر یا تو آپ کیا اگر چھوٹا ایڈ کرنے ہیں تو پھر یہ ٹری سسٹم ہوتا ہے یا آپ اس کے اندر ایک اور نشانی لگا لیں بیج میں سٹک رکھ لیں ایک طرف تھوڑے انڈے لگا دیں دوسری طرف دوسری انڈے رکھ دیں روٹیشن کرتے رہیں دونوں طرف ڈیٹیں لکھ دیں کہ میں نے اس ڈیڈ کو رگائے ہیں اور اس ڈیڈ کو میں نے یہ انڈوں کی روٹیشن بند کر دینی ہے تو وہ یہ طریقہ ہے انڈے رکھنے کے یہ دو طریقے ہیں اچھا اب آ جاتا ہے کنٹرولر کنٹرولر میں سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے ڈبلیو بارا سو ناؤ جو موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے کئی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ڈبلیو بارا سو ناؤ کو تو یہ ہوتا ہے ڈبلیو بارا سو ناؤ اس کی سیٹنگ میں آپ کو ڈیٹیل میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گا اس میں آپ سیٹ کر دیتے ہیں ٹمپریچر کے اتنے بھی میرا جو بلب ہیں وہ آن ہو جائیں اور اتنے بھی بیل باف ہو جائیں میں نے ڈبل لگایا ہوئے کہ اگر فرض کریں میں نے اس کا سسٹم فین کے ساتھ بھی کیا ہوئے تو اس کے اندر یہ ہے یہولہ یہ کام کرتا ہے کہ جب میری ایک مخصوص ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو بلبوں کو آف کر دیتا ہے اور جب ایک نیچے навیال پر آتا ہے تو بلبوں کو آن کر دیتا ہے لیکن سخت گرمی کے اندر جب میری اندر آور ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو یہ والہ فین کے ساتھ اٹیج کیا ہوئے ہے کہ وہ فین چل پڑتا ہے اور اندر کی جو ہیٹ ہے وہ باہر پھینکتا ہے اس کو میں نے ایزا کول پرپس یوز کر رہا ہوں اب یہ جو یہ چلتا ہے نا بارہ وولٹ چارجر کے اوپر چلتا ہے لیکن یہ والا جو ہے نا یہ ایکس کے ڈبلیو وان زیرو ڈبل لائن یہ ہیموڈیٹی کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور ٹمپریچر کو بھی کنٹرول کرتا ہے دونوں چیزیں کنٹرول کرتا ہے اور یہ ڈریکٹ دو سو بیس وولٹ پہ چلتا ہے اس کے بارہ وولٹ کی سیٹنگ نہیں ہے اس کی اس کو آپ نے دو سو بیس وولٹ کا کرنٹ دینا ہوتا ہے اور یہ چلتا ہے اور یہ جو ہے و بارہ سو ناؤ یہ چلتا ہے اس کی اوپر بارہ وولٹ کی اوپر چلتا ہے اسی طرح میں نے پیچھے ایک اور میں نے ویڈیو بھی شیئر کی ہے اپنے میرے چینل پر اویلیبل ہے اس میں میں نے ایک اور کنٹرولر کے بارے میں سارا بتایا وہ بھی دو سو بیس وولٹ کی اوپر چلتا ہے اور وہ بھی سارے کا سارا اس کے ساتھ بھی بارہ وولڈ کا چارجہ یوز نہیں ہوتا ہے مطلب یہ بہت سی قسام کے ہوتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی قسم کا کون سا والا کنٹرولر یوز کرتے ہیں جتنا آپ مکہ کہتے ہیں وہ ڈالیں اتنا میٹھا جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ اتنا اچھا کنٹرولر لے لیں پر سب سے جو لو ہوتا ہے نا سب سے کم وہ یہ والا ہوتا ہے و بارہ سنو اور یہی موس کاملی یہی یوز ہوتا ہے اچھا اب اس کے اندرنا فین لگی ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جتنے زیادہ آپ کی سرکولیشن ہوا کی انکو بیٹر میں اچھی ہوگی اتنا اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا اب میرے اوپر فین لگی ہوا ہے یہ فین لگا ہوا ہے اس کے پیچھے ایک فین لگا ہوا ہے جو اوپر کی ہیٹ کو نیچے پھینکتے ہیں پھر نیچے ایک فین لگا ہوا ہے وہ پیچھے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے ہیٹ کو لے کے پیچھے اس کے پائپ ہے وہ پھینکتا ہے میں ابھی آپ کو اوپر الہ پورشن کھول کے دکھاتا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں وہ اوپر سے سراخ ہے وہ نیچے والا فین نیچے سے ہیٹ کو اوپر پھینکتا ہے اور وہ یہاں سے ہیٹ نکلتی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں نیچے پھر ایک فین لگا ہوئے یہاں سے ہیٹ یہ نیچے پھینک دیتا ہے یہاں سے یہ اوپر بلب لگیا ہوئے ہیں یہاں کی ہیٹ یہ والا فین نیچے پھینکتا ہے نیچے دو ایکسٹرا فین اور لگے ہوئے ہیں جو سرکولیٹ کرتے ہیں ساری ہیٹ کو اور پھر وہ جو سب سے نیچے فین لگا ہوئے ہیں وہ ہیٹ نیچے والی اوپر پھینک کے اور یوں میرے سرکل چلتا رہتا ہے یہ ہیٹ کا سرکل میرا چلتا رہتا ہے تو جتنی زیادہ آپ کے فین لگیں ہوں گے نا جتنی آپ کی ائر سرکولیشن اندر اچھی ہوگی نا ہیٹ سرکولیشن اتنا اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے صحیح پاورفل فین لگانا ہے تاکہ آپ کی جو ہیٹ سرکولیشن ہے وہ اچھی سے اچھی ہونی چاہیے اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلب بلب آپ نے کون سے استعمال کرنا ہے اگر آپ کا بجٹ آپ کو اجازت دیتا ہے نا تو آپ یہ انفریڈ ہیٹ بلب استعمال کریں نہ یہ فیوز ہوتے ہیں اور ان کا ریزلٹ بہت زبردست ہے بہت جلدی یہ ٹمپریچر پورا کر کے فورم سے آف ہو جائیں گے اور یہ جو ہے نا یہ دوسرے بلب ان کے اندر فیوز ہونے والا بڑا مسئلہ آتا ہے لیکن اس کی اوپر بھی میں ڈیٹیل ویڈیو اپنے چینل پر لگا چکا ہوں کہ کیسے آپ نے وہ میں نے سارا بتایا کہ کیسے آپ نے بلبوں کا کنیکشن کرنے ہیں تو آپ کے بلب کبھی فیوز ہوں گئے ہی نہیں یہ والے بلب بھی کبھی فیوز نہیں ہوں گئے یہ میرے بلبوں میں لگے ہوئے 6 سے 7 مہینے ہو گئے ہیں لیکن یہ بلب میرے آج تک کبھی فیوز نہیں ہوئے تو اس ساری میں نے آپ کو دیٹیل سیٹنگ بتائی ہوئی ہے میری ویڈیو آویلیبل ہے کہ کیسے آپ نے ان بلبوں کے کنیکشن کرنے ہیں کہ آپ کے بلب کبھی بھی فیوز نہیں ہوں گئے تو یہ میں نے بتانا تھا کہ بلب آپ نے اس میں انفرائر ایک سرامک بلب آتا ہے وہ کبھی بھی آپ نے ان کو بیٹر میں استعمال نہیں کرنا وہ صرف بروڈر کے لیے ہوتا ہے وہ بلیک کلر میں ہوتا ہے سرامک بلب وہ آپ نے کبھی بھی ان کو بیٹر کیونکہ وہ بند ہونے کے بعد بھی اس کا تیمبریجر تین سے چار ڈگری سنٹی گریٹ اور اوپر جاتا ہے لہذا وہ بلب آپ نے ان کو بیٹر کے اندر استعمال نہیں کرنا ہوتا آپ نے یا یہ سمپل بلب استعمال کرنے ہیں یا انفرائر ہیڈ بلب ایٹنگ کے لیے یہ دو بلب آپ نے استعمال کرنے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں ہیومیڈیٹی کے اوپر اب یہ دیکھ رہے ہیں ہیومیڈیٹی میرا دروازہ کھول رہا ہوں اور بند کر رہا ہوں تو ہیومیڈیٹی بہت نیچے آئی ہوئی ہے سردیوں میں ہیومیڈیٹی کا بہت ایشو آتا ہے سردیوں میں ہیومیڈیٹی بہت نیچے جاتی ہے اور گرمیوں میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو منٹین کرنے کیسے کرنا ہے اچھا اب میں دونوں طریقے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے گرمیوں میں کیا کرنا ہے اور سردیوں میں کیا کرنا ہے اب سردیوں میں یہ ہو رہا ہے ہیومیڈیٹی بہت نیچے چلی جاتی ہے تو میں اس کا کیا میرے پاس سلوشن ہے جب میں ایگز روٹیٹ کرتا ہوں نا ایگز روٹیٹ کرتا ہوں تو نیچے یہ میں نے ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے پانی والی اس کے اندر ہاتھ بگو کے اور سارے ایگز روٹیٹ کرتا ہوں ہاتھ گیلا کر کے روٹیٹ کرتا ہوں اس سے میری ہومیڈیٹی ایگز کا شیل بہت جلدی کمہ میں بتاتا ہوں کہ ہومیڈیٹی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے ہومیڈیٹی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ایگز کا شیل کمزور کرنا ہوتا ہے کیونکہ چوزہ جب نکلنا ہوتا ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اتنے مضبوط شیل کو توڑ سکے تو یہ ہومیڈیٹی یہ کام کرتی ہے کہ آپ کے جو انڈے کا شیل ہوتا ہے اسے آہستہ 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 نرم کرتی رہتی ہے کرتی رہتی ہے تو جب اکیس دن پورے ہوتی ہیں تو انڈا سے چوزے کو باہر نکلنے میں مسئلہ نہیں آتا تو دو طریقے ہیں میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اگر سردیوں میں ہومیڈیٹی کم بن رہی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ گیلا کر کر کے اپنے انڈوں کے اوپر اس طرح گمانے ہیں جب آپ نے انڈے روٹیٹ کرنا ہے ہاتھ گیلا کر کے لگانا ہے پھر گیلا گیلا کر کے پھر روٹیٹ کرنا ہے تو اس سے آپ کے انڈوں کا شیل کمزور پڑتا رہے گا اور انشاءاللہ ایچنگ کے دوران جب ایچوزہ نکلے گا بہت آسانی سے باہر نکلائے گا اور گرمیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے مجھے یہ بند بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ زیادہ دیر اسے کھول نہیں سکتا گرمیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے جب ہومیڈیٹی زیادہ ہو جائے تو جب ہومیڈیٹی زیادہ ہو جائے پانی کے برطن کم کر دینے ہیں جو آپ نے نیچے پانی کا برطن لگایا ہوئے ہیں وہ آپ دو ہیں تو ایک کر دیں ایک ہے تو اس سے چھوٹا کر دیں مطلب پانی کا مقدار کم کر دیں ایکس کو تین سے چار تین بار اگر آپ روٹیٹ کرتے ہیں نا تین بار دن میں ہر آٹھ گھنٹوں بعد آپ نے ایک بار ایکس کو روٹیٹ کرنا ہے تو اگر آپ کو بہترین ریزلٹ چاہیے جو نوکری پیشہ بندے ہیں جیسا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میں ایک بار صبح کر دیتا ہوں آفس جانے سے پہلے اور ایک دوبار رات کو کر دیتا ہوں لیکن اگر آپ کو بیس ریزلٹ چاہیے تو آپ نے دن میں تین بار ایکس کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے ہر آٹھ گھنٹے بعد آپ اس طرح کی سیٹنگ بنا لیں کہ ہر آٹھ گھنٹوں بعد اگر تو آپ کی آٹومیٹک مشین ہے پھر تو وہ تو خود اس سے یہ آپ نے ٹائم میں لگا دینا ہے وہ خود روٹیٹ ہوں گے لیکن اگر آپ کی مینور مشین ہے نا تو ہر آٹھ گھنٹے بعد آپ نے ایکس کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے اگر آپ روٹیٹ نہیں کرتے ہیں نا مثال کے طور پر ایکس روٹیشن کیوں کی جاتی ہے ایکس روٹیشن اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس کا آپ یہ اس طرح انڈا اس طرح پڑھا ہے نا ادھر سے اگر ہوا لگ رہی ہے اور چوزہ بن رہے ہیں تو وہ نیچلا والا سائٹ پر چوزہ جو نہیں بن رہا ہوتا جب آپ ایکس روٹیٹ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو ہر طرف سے انڈے کو پراپر ہوا لگتی ہے اور اس میں یہ آگر چوزہ پراپر بنتا ہے ہر طرف سے جتنا ایکس روٹیشن آپ زیادہ کریں گی اتنا اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے دن میں تین بار جو ہے نا ایکس کو روٹیٹ کرنا ہے دن میں تین بار اچھا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے نا گرمیوں اور سردیوں میں مشین کا ساتھ رکھنے ہی کہاں ہوتی ہے اچھا سردیوں میں آپ وہ تو اتنا ایشو نہیں ہے اگر آپ کا اندر ہیٹنگ سسٹم اچھا لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی آکی مشین پڑی ہو وہ تو اندر ہیٹ کوری کر لے گی مین مسئلہ آتا ہے گرمیوں کے اندر اب جس طرح میرا یہ تیسری منزل ہے چھت ہے تیسری منزل یہاں پر باہر کا ٹمپریچر ہی چالیس پنتالیس چال رہا ہوتا ہے چالیس تک کہا جاتا ہے بیالیس تک چلا جاتا ہے سخت گرمی کے اندر دن میں جون جلائی کے اندر سخت دوپ کے اندر اب آپ سوچیں اگر باہر کا ٹمپریچر ہی بیالیس چال رہا ہے تو اس کو تو سینتیس دینا ہوتا ہے مطلب سینتیس کی اوپر آپ کے چوزیں نکلتے ہیں انڈوں سے چوزیں باہر آتے ہیں سینتیس ٹمپریچر کے اندر اگر باہر کا ٹمپریچر ہی چالیس اکتالیس چال رہا ہے تو چوزیں تو نہیں نکلیں گے پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مشین کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے جو تھوڑی سی ٹھنڈی ہو مثال کے طور پر آپ نے اسے بیڈروم میں رکھ لیں یا ایسی جگہ رکھ لیں جہاں کولر چال رہے ہیں پنکھیں چال رہے ہیں تو ایسی جگہ پہ آپ نے مشین کو رکھ لینا ہے تاکہ آپ کے جو ہے نا باہر والا ٹمپریچر کبھی بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے اندر والے ٹمپریچر سے اس طرح بہت زیادہ چوزے اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ اس کا ٹمپریچر اووریٹ ہو جاتا ہے بلب چل ہی نہیں رہتے بلب چلتے ہی نہیں ہیں بغیر بلب چلے ہوئے ٹمپریچر جو ہے نا چالیس اکتادیس تک پہنچ جاتا ہے اس سے آپ کے بہت سارے جین اقصان ہوتا ہے تو لہٰذا آپ نے مشین کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پر ٹمپریچر جو ہے نا وہ سینتیس ٹھتیس سے اوپر نہ جائے اس سے نیچے نیچے رائے تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں بیج میں بتانا بھول گیا ہوں آپ نے ان ٹمپریچر کو نا ویریفائی کرنا ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کے اوپر اقتفاہ کر لیں یہ جو بتا رہا ہے ٹمپریچر بلکل ٹھیک بتا رہا ہے ایسے نہیں ہوتا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایش ٹی سی کا میٹر ہے یہ ایش ٹی سی کے میٹر سے میں ویریفائی کرتا ہوں جب یہ بتا دے نا مجھے کہ اندر کا ٹمپریچر سینتیس شریعہ ساتھ چال رہا ہے تو بس وہ میرا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میرا ٹمپریچر بلکل ٹھیک ہے آپ نے اس کے ساتھ اپنے ٹمپریچر کو آپ نے اس کے ساتھ اپنے ٹمپریچر کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے ایش ٹی سی میٹر کے ساتھ تو جب بھی آپ لائیں آپ نے اندر اس کو ایش ٹی سی میٹر کی وہ اندر ڈالنی ہوتی ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ریڈنگ دے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ مشابیت ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے تو اس کے اندر ایرر ہوتا ہے ایرر ایڈجیسمنٹ مطلب آپ اتنا کم کر سکتے ہیں ٹمپریچر کو اتنا زیادہ کر سکتے ہیں تو وہ میں سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ میں ایش ٹی سیٹنگ کے اوپر ایک ویڈیو بناوں گا تو میں ساری اس کی ڈیٹیل سیٹنگ بتاؤں گا کہ کیسے اس ایرر کو آپ کور کر سکتے ہیں تو لہٰذا آپ نے اس کو ٹیلی لازمی کرنا ہے اس کی اوپر اعتبار نہیں کرنا خالی ویو بارو سو ناؤں کے اوپر اس کو ایک دو میٹروں کے ساتھ آپ نے پہلے اس کی ریڈنگ کو ٹیلی کرنا ہے اچھا اب ہیومیڈیٹی کے اوپر آتے ہیں کہ پہلے دنوں میں کتنی ہیومیڈیٹی ہونی چاہیے پہلے اٹھارا دن آپ نے ایکس روٹیٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ایکس کی روٹیشن آپ بند کر دیتے ہیں تو پہلے اٹھارا دنوں کے بعد آپ نے جو ریڈنگ ہے اور جو ہیومیڈیٹی ہے وہ ایٹی نائنٹی کو بھی کراس کرا دینی ہے جتنی زیادہ ہیومیڈیٹی آخری دنوں میں آپ بنائیں گے اتنا جلدی ایکس کا شل کمزور ہوگا اور اتنا جلدی آپ کے چوزے باہر آئیں گے اب اس میں ایک مین چیز یہ ہے کہ آپ نے پانی کو اس طرح رکھنا ہے کہ چوزہ نکل کے پانی کے اندر ڈوب کے مر نہ جائے اب میں نے جو برطن رکھے ہیں وہ اونچے رکھے ہیں اس کے اندر چوزہ جھا نہیں سکتا تو لہٰذا جب آپ ہیچر میں جہاں پہ آپ کے چوزے نکلنے ہیں وہاں پر یا تو پانی کو آپ ڈام کے رکھیں یا اگر آپ پانی کو ڈام نہیں سکتے تو پانی کا برطن اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ جو چوزہ نکلے وہ اس کے اندر نہ جا سکے کبھی دوبارہ ایسا ہوتا ہے کہ چوزے نکلتے ہیں اور وہ پانی کے اندر ڈوب کے مر جاتے ہیں تو لہٰذا یہ چیز کا خیار رکھنا ہے آپ نے کہ پانی کو یا ڈامپنا ہے یا برطن اتنا اونچا یوز کرنا ہے کہ چوزہ پانی کے اندر نہ جا سکے کبھی بھی اچھا جب چوزے نکلنے ہیں نا تو پھر چوزوں کو چوبیس گھنٹے منیمم چوزے میں سب سے کم بات بتا رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹوں تک آپ نے چوزوں کو اس میں سے باہر نہیں نکالنا چوزے اسی کے اندر رہنے چاہیے وہ جب تک بلکل خوش کو نہ ہو جائیں تب تک آپ نے چوزوں کو باہر اکثر دوست کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہمارا چوزہ پتہ نہیں بوکھا نہ ہو نکلتا جاتا ہے تو اس سے انہیں کھانے کی پڑ جاتی ہے یار اسے پانی دینا ہے پیاسا ہوگا آپ یقین جانے چوزے کو دو سے تین دن تک نکلنے کہ دو سے تین تک بھی اگر آپ بوکھا رکھیں گے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اتنی اس میں قوت مدافعت ہوتی ہے جب چوزہ انڈے سے باہر آتا ہے آپ نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہوگی کہ چوزے جب انڈوں سے نکلتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں اگر آپ نے ان کا اچھا محول نہیں دیا ہوا یا کچھ مسئلہ وغیرہ بھی ہے نا تو چوزے مرنا شروع ہوتی ہیں چار دنوں بعد ہفتے بعد پانچ دنوں بعد کبھی بھی نکل آؤ نکلتے سار چوزہ مرتا نہیں ہے تو لہٰذا جب آپ کا چوزہ نکل آئے آپ نے چوبیس گھنٹوں تک چوزے کو اسی بروڈر کے اندر رکھنا ہے جہاں پہ وہ چوزہ نکلے گا اسے کبھی بھی آپ نے شفٹ نہیں کرنا بروڈر کے اندر وہ انکوویٹر کے اندر ہی پڑا رہے اچھی طرح خوشک ہو جائے تب آپ نے اس کو چوبیس گھنٹوں بعد اس کو شفٹ کرنا ہے اس کے اندر بروڈر کے اندر تو یہ تھی میرے انشاءاللہ میں نے اپنی طرف سے تو یہ پوائنٹس لکھ کے رکھے ہوئے تھے اور میں نے سارے کور کرنے کی کوشش کی ہیں پھر بھی میرے کوئی رہ گیا ہو تو مجھے بھائی کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بتا دوں گا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ نے چوزوں کو پہلی خوراک کون سی دینی ہے کتنے ٹمپریچر پہ رکھنا ہے بروڈر میں کون سی انہیں خوراک دینی ہے اور بروڈر کا سارا میں انشاءاللہ بروڈر کے اوپر یہ ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا کہ آگے آپ نے چوزوں کو کیسے کرنا ہوتا ہے کہ میں انہیں تک چوزے آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ کی موٹیلٹی جو ہے نا وہ کم سے کم ہو انکوپیٹر میں میرے پاس ذہن میں جتنے پوائنٹس تھے میں نے سارے کے سارے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کی ہیں مزید میرا نہیں خیال کوئی ایسا پوائنٹ ہو پھر بھی اگر کوئی رہ گیا ہے تو اگر آپ مجھے زیادہ پوائنٹس ہوئے تو پھر میں انشاءاللہ اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بنا دوں گا نہیں تو میں کمنٹس کے اندر ہی آپ کو جواب دیتوں گا امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ